بسم اللہ الرحمن الرحیم بیرے لاہور کے بھائیوں اور بہنوں میں آپ کو اور پی ڈی ایم کی محترم قیادت کو اور تمام جماعتوں کے کارکنوں کو الحمدللہ اس عظیم و شان جلسے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں میں خاص طور پر اس جلسے کے منتظمین اور کارکنوں کو شاباش دیتا ہوں جنہوں نے ایک غاصب اور غیر جمہوری حکومت کے تمام ہتکنڈوں کو ناکام بناتے ہوئے یہ جلسہ منقت کیا بھائی اور بہنوں میں نے اس طرح کی عامریت اور اس قسم کے جبر کی مثال کمی دیکھی ہے کہ ایک پرامن جلسے کو کرسیاں لاؤڈ سپیکر اور لائٹ سٹینے پر بھی مقدمے بنائے جا رہے ہیں ان لوگوں کو خبر نہیں کہ جب حوامی طاقت کا سلاب آتا ہے تو اس طرح کے اٹکنڈے اس طرح کی بزدلانہ رکاوٹیں تنکوں کی طرح بہ جاتی ہیں لہور کے میرے غیور بھائیوں آپ جانتے ہیں میرا تو آپ کے ساتھ عمر بھر کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے جب مجھے پہلی مرتبہ وزیراعظم منتخب کیا تو پاکستان معاشی طور پر اس خطے کا سب سے مضبوط ترین ملک بھر کر اوبرا ہماری اشارہ ترقی آٹھ فیصد جا پہنچی جو آج صفر سے بھی نیچے ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ جانتے ہیں کہ خوشحالی اور روزگار کے بے شمار مواقع پیدا کیے گئے اللہ نے کیے اور آپ کی دعاوں سے ہوئے آپ کو لہور اسلام آباد اور پشاور تک کا موٹر وے بنا کر توفے میں دیا اور آپ نے جب مجھے دوسری مرتبہ وزیراعظم منتخب کیا الحمدللہ تو پھر میں نے پاکستان کی سالمیت اور بقاہ پر کوئی سمجھواتا نہیں کیا آپ گواہ ہیں اس بات کے الحمدللہ میں نے آپ کا مان رکھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان دنیا کی ساتھویں بڑی ایٹمی قوت بن گیا عمران خان کو یعنی سیلیکٹڈ کو جو لانے والے ہیں ان کو بھی شاید یاد ہو یا نہ ہو لیکن لاہور کے میرے بھائی اور بہنوں آپ کو ضرور وہ دن یاد ہوگا جب بھارتی وزیراعظم باجپائی صاحب اسی تاریخی میدان میں آئے جہاں آج آپ ہیں اور کھڑے ہو کر کہا انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں اور پاکستان کا اپنا مقام ہے اپنی مہر ہے پاکستان کی اپنی مہر ہے اور پھر دو ہزار تیرہ میں آپ نے مجھے تیسری مرتبہ وزیراعظم اور شباز شریف صاحب کو وزیراعظم بنایا تو آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی یاد ہے نا آپ کو بیس بیس گھنٹے اور گیس کی لوڈ شیڈنگ سے چولے تھنڈے پڑ چکے تھے ہر طرف دہشت گردی کا راج تھا روز بم دھماکے ہوتے تھے ہر طرف بد امنی بد امنی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے بجلی کے اندھیروں کو مٹایا اور پھر گیس کی لوڈ شیڈنگ خاتمہ کیا اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھیکا یاد ہے نا آپ کو پاکستان کے دفاع کو اللہ کے فضل و کرم سے مضبوط کیا آج یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر آپ جانتے ہیں یہاں سے تھوڑی دور کے فاصلے پر اورنج ٹرین چل رہی ہے لہور ملتان راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس لاکھوں لوگوں کو بائزت سفر مہیا کر رہی ہے سکول کالیج یونیورسٹیاں بن رہی تھی اور سیت کے شعبے میں پی کے ایل آئی جیسے ادھارے بن رہے تھے ہسپتال بن رہے تھے میں ان منصوبوں کی تکمیل پر جیل میں قید اپنے بھائی شہباز شریف کو شہباز دیتا ہوں دل کی گھرائیوں سے شہباز دیتا ہوں کہ اس نے ذاتی طور پر اپنی نگرانی میں یہ سارے کام مکمل کیے لاہور کے میرے بھائیوں اور بہنوں پوری قوم جان چکی ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں کس طرح ہماری تاریخ کی سب سے بڑی دھانگلی کی گئی کس طرح چند جڑنیلوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ نواز شریف شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کو عبرت کا نشانہ بنانا ہے کس طرح انہوں نے تیہ کیا کہ ایک ایسی کٹ پتلی کو لے کر آنا ہے جو آنکھیں بند کر کے ان کے اشاروں پر ناچتی رہے اور آج وہی کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے انہوں نے ووٹ اس طرح چوری کر کے ایک نالائک نائہل اور نادان کھلنڈروں کا ایک سرکس لگایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ترقی کی راہ پر آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کو غربت مہنگائی بیروزگاری بدمنی اور معاشی تباہی کی گہری کھائی میں دھکیل دیا دھکا دے دیا آپ کو یاد ہوگا ہمارے دور میں آٹا پینتیس روپے کلو تھا پینتیس روپے مجھے بتاؤ کہ آج آپ کو آٹا کتنے روپے کا کلو ملتا ہے نواز شریف کے دور میں چینی پچپن روپے کلو تھی میرے لاہور کے بھائیوں اور بہنوں ذرا بتاؤ آج چینی کس بھاو ملتی ہے اور جو اضافی پیسے آپ ادا کر رہے ہیں بھائی اس کا فائدہ کسان کو نہیں پہنچ رہا اس کا پیسے اس کا فائدہ کسی کو نہیں پہنچ رہا عوام کو نہیں پہنچ رہا بلکہ یہ پیسے عمران خان کے ہواریوں اور ای ٹی ایم مشینوں کی جیو میں جا رہے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور میں آپ سے غرض بات کبھی نہیں کرتا نواز شریف کے دور میں آپ کو یاد ہے نا ڈالر ایک سو چار روپے پر تھا اور کہاں پہنچ گیا آج کہاں پہنچ گیا ہے پاکستان کے عوام اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا حساب کس سے لیں کس سے پوچھیں کہ گھی ڈالوں سبزیوں اور ضروریات زندگی کی قیمتیں دو سو گنا کیوں بڑھ گئی ہیں کس سے پوچھیں کہ دعاوں کی قیمتیں ان کی پہنچ سے کیوں باہر ہو گئی ہیں کس سے پوچھیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری آدھی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے کیوں چلی گئی ہے کس سے پوچھیں کہ لوگ فاکو پر کیوں مجبور ہو گئے ہیں کس سے پوچھیں کہ ایک کروڑ نوکریاں دینے والے نے لاکھوں لوگوں کا روزگار کیوں چین لیا آج تو پاکستان سے باہر بھی ہمارے پاکستانی بے روزگار ہو رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر اس بات کو کس سے پوچھیں کہ پچاس لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کدھر چلا گیا کس سے پوچھیں کہ بجلی اور گیس ملے نہ ملے تین تین چارچر گناہ بل کیوں آ رہے ہیں کس سے پوچھیں کہ ستائیس عرب میں میٹرو بس بنانے والا شہباز شریف تو جیل میں ہے لیکن پشاور بی آٹی جس میں قوم کے ایک سو دس عرب دبونے والے آج کیوں دندناتے پھرتے ہیں کس سے پوچھیں کہ آسم سلیم باجوہ نے امریکہ میں عربوں کی سلطنت کہاں سے بنائی کس سے پوچھیں کہ علیمہ خان نے بیرون ملک عرب و روپے کی جائدات کیسے بنائی کس سے پوچھیں کہ زمان پار کی نئی تعمیرات اور بنی گالا کا محل کیسے بنا کس سے پوچھیں کہ امران خان کا فارن فنڈنگ کیس کئی برس سے لا پتہ کیوں ہے یہ امران خان کہتا ہے یہ کہتا ہے این آر او نہیں دوں گا تم سے این آر او مانگتا کون ہے تم اور علیمہ خان تو خود ساکب نصار کے این آر او پر جی رہے ہو تم کسی کو این آر او کیا دوگے بھائی کس سے پوچھیں کہ آکسیجن ملے آکسیجن پشاور میں نہیں ملی اور سات افراد کیوں حکومتی نائلی کے بھین چڑھا دیے گئے آپ کو پتہ ہے نا کہ پشاور میں آکسیجن نہیں ملے کی وجہ سے سات لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے کس سے پوچھیں کون جواب دے گا اور کس سے پوچھیں کہ سکوت کشمیر جیسے سانہیں پر یہ جالی حکمران کیوں خاموش بیٹھیں کس سے پوچھیں کہ ہمارے قریب ترین دوست سعودی عرب اور چین بھی ہم سے کیوں دور ہو گئے کس سے پوچھیں کہ پاکستان ہستہ بستہ پاکستان دنیا میں آج کیوں تنہا ہو گیا ہے کہتے ہیں نام نہ لوگ نام نہ لیں تو پتہیں پھر کون ذمہ دار ہے کون ذمہ دار ہے کیا ملک کی استباعی و بربادی کے ذمہ دار صرف امران خان ہے یا وہ جو آپ کا ووٹ چوری کر کے اسے اقتدار میں لائے ہیں اور سادش کر کے ہمارے سوروں پر مسلط کر دیا ہم اتنے بےوقوف نہیں ہیں بھائی کہ ہم نہ جانے ہم نہ سمجھیں کہ کون اصلی ذمہ دار ہے پھر کہتے ہو نام نہ لوں ملک کو برباد کر دیا آپ کو برباد کر دیا بائیس کروڑ عوام کو برباد کر دیا میشت کو برباد کر دیا اور کہتے ہو نام نہ لوں آئین شگنی آپ کریں تو کیا نام میں وابدہ والوں کا لوں ذرا بتاؤ مجھے لاہور کے عوام بھائیوں آپ بتاؤ پرائیم مصر ہاؤس کی دیواریں پھلان کر وزیراعظم کو آپ گرفتار کریں تو کیا شکایت میں میں حکمہ زراج کے خلاف درج کر رہا ہوں جواب دو مجھے لاہور والوں آپ ہی جواب دو ججوں کو بلیک میل کر کے مرضی کے فیصلے آپ لکھوائیں تو کیا شکایت محکمہ وقاف کے خلاف لگا ہوں جسس صدیقی سے ہائی کوٹ کے جج تھے اور چیف جسس بننے والے تھے ان سے ملاقات کر کے نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دلوانے کی فرمائش آپ کریں تو کیا شکایت میں محکمہ جنگلات کے خلاف لگا ہوں الیکشن چوری آپ کریں RTS آپ بند کروائیں تو شکایت میں محکمہ صحت کے خلاف کروں آپ بتائیں کہ ان سنگین کرائم کی شکایت پر میں کس سے کروں لاہور والوں میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں سچ بولتا ہوں اور سچ بول رہا ہوں آپ کی بات کر رہا ہوں آپ کی آپ کا مقدمہ لڑ رہا ہوں چاند آئین شکن جرنیل اگر اسے پسند نہیں کرتے تو نہ کریں لیکن نواز شریف حق اور سچ بات کہہ کر رہے گا اور کہتا رہے گا مگر بائیس کروڑ عوام کو ان کا حق دلوائے بغیر حق کے حکمرانی دلوائے بغیر پیچھے نہیں اٹھے گا انشاءاللہ یہ میرا آپ سے بادہ ہے یہ میرے ضمیر کی آواز ہے یہ بائیس کروڑ عوام کے ضمیر کی آواز ہے یہ آپ کی ضمیر کی آواز ہے نا لاہور والوں آپ کے بھی ضمیر کی آواز یہی ہے نا نواز شریف کیا کہتا ہے بھائی کیا کہتا ہے نواز شریف کا بیانیا کیا ہے وہی جو پاکستان کے آئین کا بیانیا ہے وہی جو فوج کے حلف کا بیانیا ہے وہی جو قائدیاں یہی میرا بیانیا ہے آئین کی تابداری کرو اپنے حلف کی پاسداری کرو سیاست سے دور رہو فوج کے ادایے اپنے سیاست سے مقاصد کے لیے مت استعمال کرو ایجنسیوں میں پلٹیکل اینجنیرنگ کی فیکٹلیاں بند کرو انتخابات چوری مت کرو ووٹ کو عزت دو فوج کو متنازہ مت کرو میرے دوستو یہی ہے میرا بیانیاں اس میں اگر کوئی ایک بات بھی ملک یا ریاست یا قومی سلامتی کے خلاف ہے تو مجھے بتاؤ نوہر والے بتاؤ بتاؤ مجھے لیکن جب آپ آئین توڑتے ہیں بھائیو جب آپ آئین توڑتے ہیں جب آپ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں جب آپ دست سال اقتدار پر قبضہ کرتے ہیں جب آپ ملکی دفعہ کے لیے کام کرنے کی بجائے سیاست دانوں کو جیل میں ڈالنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں جب آپ وار گیمز کی بجائے پولٹیکل گیمز کھیلنے لگتے ہیں جب آپ ہر عوامی لیڈر کو عبرت کا نشانہ بنانے لگتے ہیں تو پھر بجا طور پر عوام کو شکایتیں پیدا ہوں گی پھر سوال ہوں گے اور سوال پوچھے جائیں گے ان سوالوں کا جواب یہ نہیں کہ نام کیوں لیتے ہو میں اگر آپ سے پوچھوں جب ایک جرنیل ایک جرنیل نشان کے گھر جاتا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو نہیں چھوڑنا اور یہ بات مندر عام پر آتی ہے تو اس جرنیل کے خلاف کیا ایکشن لیا جاتا ہے اس کو تو الٹا ترقی دیا دی جاتی ہے آپ نے ان افسروں کے خلاف کیا کاروائی کی جنہوں نے آپ کے بقول جنہوں نے جذبات میں آ کر آئی جی سندھ کو اغوا کیا کہتے ہیں جذبات میں آ کر آئی جی کو اغوا کیا واہ کیا وہ مریم نواز شریف کے ہوتل کا دروازہ توڑ کر اندر داخل نہیں ہوئے کیا ایسے واقعات سے فوج کی عزت میں اضافہ ہوا کیا اس سے فوج کا وقار بلند ہوا فوج کا مرتبہ بلند ہوا بھائی میں نام اس لیے لیتا ہوں کہ الزام پوری فوج پڑھنا لگے الزام میری پاک فوج پڑھنا لگے ان پیارے مجاہدوں اور جانبازوں پڑھنا لگے جو اس کھیل سے سینکڑوں میل دور اپنے مورچوں میں ڈٹے ہوئے ہیں اور وطن کے دفاع کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں انہیں کیا خبر کہ ایک چرنیل نے کہ ایک چرنیل نے موسیقی